انہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ اس جشن میں شرکت کر سکیں اور کچھ سواب دارائن حاصل کر سکیں اور کچھ لمحے کے لیے آپ سے روبری بھی ہو سکیں اب باس ارشاد صاحب کے حکم کے مطابق ایک مقالے کے کچھ صفحات دراصل حضور مسئلہ یہ تھا کہ جس محکمے میں ہم رہے اور جو ہماری جو جوب ریکوائرمنٹس رہی اس میں دنیا کے کئی حصوں میں جانے کا موقع ملا اور ہوا یوں کہ کئی ملکوں میں جہاں گئے خاص طور پر جب مسلم ممالک میں گئے اور وہاں حالانکہ وہ سرکاری سفر ہوا کرتا تھا لیکن جب اس کے بعد اوفیشل ڈینرز اور دوسرے موقعوں پر جب باتیں نکلتی تھیں اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم اہلِ تشیعو ہیں تو وقتاً و وقتاً کئی سوالات ہوتے تھے ہلکے پھلکے محول میں ایک سوال کئی جگہ ہم سے پوچھا گیا اور وہ یہ سوال خاص طور پر مسلم ممالک میں بات کر رہا ہوں اور وہ سوال یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ شیعہ حضرات یہ اتنا روتے کیوں ہیں اور یہ رونے کا سلسلہ یہ کب تک چلے گا اور یہ چودہ سو سالوں سے کیوں رو رہے ہیں دیکھئے ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں وہ بلکل جائز ہوتے ہیں اور یہ ان کا ظرف تھا کہ وہ اٹھنے والے سوال کو ہم سے پوچھا بھی ورنہ نہ پوچھ کے بہت ساری اوہام کو اپنے ذہن میں پالے رکھ سکتے تھے لہٰذا یہ سوال پوچھنا کوئی عیب نہیں ہے بہرحال اب میری علم میں اتنی وسط تو ہے نہیں جو ہمارے علماء کرام تو ہمیں معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے اس ہی سلسلے میں میں نے کچھ معلومات حاصل کی آنسو پر اور جو معلومات ہم نے اکھٹا کی وہ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں اکھٹا ہو گئیں لیکن جو تھوڑا بہت اکھٹا ہوئیں تو ہم نے ایک مقالے کی شکل دے دی اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنے وطن نوادہ میں میں نے اس کے کچھ حصے تو ابباس ارشاد صاحب کا یہ وہیں حکموہ کے صاحب آپ اس کو جو ہے وہ چونکہ وہاں بہت اجلت میں پڑا گیا تھا یہ تھا کہ تھوڑا سا اس کو حالانکہ مجھے اس بات کی پوری یہ کہ یہ محفل ہے جہاں آپ حضرات شورا کو سننے آئے ہیں ہم بھی شورا کو ہی سننے آئے ہیں لہٰذا میں یہ کوشش کروں گا کہ میں خود کو آپ کے اور شورا کے بیچ حائل نہ ہونے دوں لیکن پھر بھی ایک مختصر سے وقت میں میں کوشش کروں گا کہ ایک بیس منٹ میں میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو بزرگوں سے معذرت کے ساتھ وہ علم میں ہم سے بہت زیادہ ہیں اور وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں بہتر علم رکھتے ہیں لیکن بہرحال جو ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بچوں اور نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ایک بیس منٹ میں میں پورا کر سکتا جب ہم سے سوال یہ کیے گیاتے تھے کہ بھئی روتے کیوں ہوئے اتنا تو میرے ذہن میں یہ سوال ہوا کہ آخر اللہ نے اس آنسو کو پائدہ ہی کیوں کیا اس کی بینہ کیا اور کیا یہ آنسو ہر جاندار کو دیئے اللہ نے کیا ہر آنکھوں سے گرنے والے آنسو برابر ہیں کیا ہر طرح کے آنسو برابر ہیں اب وہاں پر میں یہ بتاؤں کہ میرا اعتقاد یہ تھا اس تحقیقات کے پہلے کہ وہ آنسو جو آنکھوں سے نکلا اور رومال فاطمہ کی زینت بنا وہ کسی اور آنسو کے مسابی ہو نہیں سکتا تو اگر مسابی ہو نہیں سکتا تو ہر آنسو برابر ہو نہیں سکتا تو یہاں سے ہمارے معلومات کی تحقیق شروع ہوتی ہے اور تب ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹے وقفے میں کم وقت میں جتنی چیزیں ہم نے کھٹا کی اس کا نتیجہ بہت حیرت انگیز تھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آنسو یہ جتنے عدیان آئے اس دنیا میں جتنے عدیان آئے چاہے وہ وہ عدیان جو آسمانی کتابوں کے ذریعے آئے یا وہ عدیان جو کتابوں کے بغیر بھی آئے ہر خطے میں اللہ نے حادی بھیجے جہاں تک ابھی تک ہم نے دیکھا ہے ابھی میری معلومات ناقص ہے مکمل نہیں ہے لیکن جہاں تک ہم نے ابھی تک دیکھا ہے ہر دین میں ہر دین میں آنسو کو حق کا طرفدار بتایا گیا اور آنسو کو تسکیہ نفس کا حربہ بتایا گیا اتنا ہی نہیں ہر دین نے آنسو کو جنت کی سڑھی بتائی اب خود ہندوستان سے میں شروع کرتا ہوں ہمارے مکیش بھائی ہاں موجود ہیں میری بات کی وہ تائید کریں گے کہ جو سناتن دھرم ہے جو ہندو دھرم کہلاتا ہے اس کے جو رچیتہ وہ ہیں لوڈ شیوہ جو سناتن دھرم کے انسار اس پوری جو کائنات ہے اس کے رچیتہ آپ کو زیادہ تر لوگوں کو جو ہندوستان میں ان کو پتا ہوگا کہ سناتن دھرم میں جو سارے ہندوستان دھرم کو مانتے ہیں ان کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے ردراکش جو مالا ہوتا ہے جو گلے میں بھی پہنا جاتا ہے اور ہاتھوں میں بھی پہنا جاتا ہے ہمارے مکیش بھائی اس بات کی تائید کریں گے کہ آخر وہ ردراکش ہے کیا ردراکش دو لفظوں سے ملکے بنا ہے ردر اور اکش ردر کہتے ہیں شیوہ کو اور اکش کہتے ہیں اشک کو فارسی میں جو اشک ہے وہ سنسکرٹ میں اکش ہے یہ میری تائید کر رہے ہیں شیوہ کے آنکھ سے جو آنسوب ہے وہ بنا ردراکش اور سناتن دھرم کے انسار یہ ردراکش جو ہے وہ اس دھرتی سے جنت تک کی جو سیوڑی ہے وہ ردراکش کے ذریعے تائے ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ لارڈ شیوہ نے حسو کیوں بہائے کس پر بہائے میں یہاں پر رب کے ایک بات کہنا چاہتا اتارا جا پہلے اور یہاں پر رکھ کہنا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن قلب رسول پر تین نورانی راتوں میں اتارا گیا انہی تین نورانی راتوں میں ذہن مرتضی پر بھی اتار دیا گیا اگر ایسا نہ ہوتا تو علی ولادت کے فوراں بعد قرآن چناتے وہ نظر نہ آتے تو قرآن صرف قلب رسول پر نہیں اترا ذہن مرتضی پر بھی اترا اور یہ ساری چیزیں جو قرآن میں آئیں اور میرے اعتقاد کے حساب جتنے عدیان میں جو کتابیں آئیں وہ سب عالم انوار میں اتاری جا چکی تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ ہندویزم کا میں بتایا کہ یہی آنسو کے ذریعے جنت کی رسائی ہے اب آئیے بائیبل پہ بائیبل پہ کہتے ہیں لو ہریسن نے سیمفینی سیکنڈ جو اپنی کتاب لکھی اس نے کہا کہ یہ جب آدم یہاں آئے تو یہ زمین بنجڑ تھی اس پر کوئی چیز نہیں اکتی تھی زندگی تھی ہی نہیں زندگی صرف آپ رہمی کو نہیں پتوں اور پیڑوں کو بھی زندگی ہے یہ بنجڑ تھی یہ بنجڑ زمین کیسے فرٹائل ہوئی آدم اتنا روئے اتنا آسو بہائے کہ یہ بنجڑ زمین بھی فرٹائل ہو گئی شاید ہم بھی اسی اسی طرز پر چل رہے ہیں کہ شاید ہمارے آسو بنجڑ زمین کو کبھی نہ کبھی تو فرٹائل بنا دیں گے اور جب تک وہ فرٹائل نہیں بنتے تب تک میرا آسو جاری رہے اب دیکھئے تورہ اسرافیل قرآن میں ذکر نہیں آیا لیکن اسرافیل اس انجل کو بولتے ہیں جو کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ سور پھوکے یہ ہم لوگ سب جانتے ہیں سور اسرافیل وہ سور کی اب تورہ کیا کہ تورہ کہتی ہے کہ اسرافیل دن میں ہر دن میں چھے بار زاروں قطار روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں اتنا عشق بہاتے ہیں کہ اللہ اگر ان کو روک نہ دے تو پوری کائنات ان کے آنسوں سے جلتا لو جائے میں آنسوں کے قسمیں بتا رہا ہوں ادھیان بتا رہا ہوں کہ آنسوں کی کیا کیا اہمیت اور یہ یہ اہمیت بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آنسوں کو کم تر نہ سمجھا جائے اور آنسوں کو حق کا طرفدار سمجھا جائے آنسوں کو ہمیشہ حق کا پرچم لیے میں دیکھا جائے اور یہی وجہ تھی کہ سب سے خطرہ باطل کو آنسوں سے ہی تھا ہر دور میں وقت چونکہ کم ہے ورنہ میں اس دور کی باتیں بتاؤں کہ ہر دور میں یہ اسلام کی بات نہیں پہلے کی بات اسلام میں تو ہوا ہی لیکن ہر دور میں آنسوں پر ریشننگ کی گئی آنسوں پر چھیتا کشی کی گئی آنسوں کو روکا گیا تو ہمیشہ باطل نے آنسوں کو اپنا چیلنجر سمجھا جیسا یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اگر دو ٹکے کا کوئی آدمی فتوہ دے دے تو اب یہ یہ کئی ادیان کی میں نے ابھی کہی اب میں یہاں سے اپنے تقلیر کا دو حصہ پانس سات منٹ قرآن اور پانس سات منٹ سائنس میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو سمیٹ دیکھئے آخر جب نے کہا کہ بات یہ ہوئی کہ اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ جو مارا مقالہ ہے اس کی ایک ایبریج ورشن ایک اٹھ پیج کا میں نے ٹائپ کر کے رحمت صاحب کو میں نے دے دیا ہے کچھ کپیز یہاں پر بھی ہیں تو میں ابھی دے دوں گا کچھ اور کچھ یہ اور فوٹو کپی کر کے اس کو تاکہ جو ہمرا تحقیقی یہ جو کام ہے یہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ محض لفاظی ہے اور یہ میرا بول رہا ہے میں نے جب یہ مقالہ یہ کہ تو اعتقاد کو پرے رکھ کے کیا تو اب دیکھئے کہ جب میں نے کہا کہ ہماری بات یہ ہوئی کہ آخر آنسو سے بیر کیوں آنکھیں میری جذبات میرے جن پر آنسو بہا رہے ہیں وہ میرے آپ کو کیا شکایت ہے ساری چیز میرے آنکھیں میری جذبات میرے جن پر آنسو بہا رہے ہیں وہ میرے کسی کو اس پر اعتراض کیوں ہونے لگا اعتراض اس لیے ہونے لگا کہ اللہ نے آنسو کی تخلیق حق کے لیے کی اور حق پر کی لہٰذا حق کے جو خلاف رہے وہ آنسو کے بھی خلاف دیکھئے میرے میرا علم بہت محدود ہے میں اعتراف کرتا ہوں اور خاص کر قرآن کے معاملے میں اور میں محدود ہوں حجت الاسلام تشریف فرمائے یہاں میری اپنی معلومات جتنی بھی کم تر معلومات ہے اس کے بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے آنسو کا ذکر پانچ جگہ پہ کیا ہے لیکن قرآن کا موجزہ یہ ہے کہ اللہ نے پانچ جگہ پر آنسو کو پانچ طریقے سے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی ایک وجہ سے بھی سمجھ جاؤ اگر پانچ وں کی جگہ سے نہ سمجھ تو پانچ کوئی نہیں مانتے پانچ کی بھی نہیں مان ہوگی یہ محض اتفاق ہے کہ جب آنسو جس کو حق کا علمبردار بتایا گیا اللہ نے قرآن میں پانچ طرح سے سمجھانے کی کوشش سورہ نجم میں کوئی پوائنٹ چھوٹ نہ جائے اس نے میں لکھ کے لے آیا تھا حالکہ ان کے پاس موجود ہے سارے کہ سورہ نجم میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ رہا ہے کہ یہ آنسو تمہارے نہیں ہیں یہ ہم نے دیا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے یہ دو چکے کا انسان کہتا یہ یہ قرآن ہے ہمارے بھائی ابباد عشاد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے روایت نہیں آج ہم نے بھی روایت بلکل نہیں آج ہم صرف قرآن ہی کی بات تو اللہ کہتا کہ میں نے دیا اب دیکھئے یہاں پر ایک بڑا اہم ایک لکتہ قرآن نے حق سور بنی اسرائیل ایک سو آٹھ نمبر آئے اور ایک سو نو نمبر جہاں اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے یہ آنسو کیوں بنا اب آپ کو یاد رکھیں کہ جو واقعات رسول کی زندگی میں ہوئے وہ ری انییکٹمنٹ تھا وہ دوبارہ ہوا عالم انوار میں یہ ساری چیزیں ہو چکیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب سورہ بنی اسرائیل جو کہ قرآن کی سورہ نمبر سترہ ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو آٹھ ایک سو نمبر آتی الگ الگ بھی نہیں ہے اب اللہ کیا کہتا ہے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا اِنْكَانَا وَوَعْدَا رَبَّنَا لَمَفْعُولَا وَعْدَا رَبَّنَا لَمَفْعُولَا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کر رہے گا اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کر کے رہے گا اب اللہ نے اس وعدے کی آگے وضاحت کی وہ وعدہ تھا کیا اس کا نتیجہ بتایا ہے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ وعدہ کیا تھا اللہ نے قرآن میں اتنا ہی لفظ استعمال کی جس کی ضرورت ہے اگر اس کے نتیجے سے آپ اس کا وعدہ سمجھ جائیں تو یہ عرفانیت ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو آٹھ نمبر آئیت جو میں نے ابھی آپ کو کہی سنائی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کر کے رہے گا اور اس کے فوراً بات کیا کہہ رہا ہے وَيَخُرُّونَ لِلِزْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزَدُهُمْ خُشُوا اب اس کا سنیے کہ اب اس کا مطلب جا ہے یہ دونوں آئیتیں ایک سو آٹھ نمبر میں کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم اگر وعدہ ہم نے کیا ہے تو پورا کر رہیں گے نتیجہ فوراً بتا رہا ہے کہ اس کے بعد تھڑیوں کے بل آنسووں سے روتے ہوئے گر جاؤ گے تا کہ اللہ تم کو فضیلت میں اور اوچا کر دے اب جیسے ہمارے بعض شاید صاحب کہتے کہ کہنا میرا کام سمجھنا آپ کا کام اللہ بھی شاید یہی کہ رہا ہے کہ کہ میرا کام سمجھنا تمہارا کام اب تم سوچو کہ ہم نے کس سے کیا وعدہ کیا تھا آنسووں کا کہا وعدہ کیا تھا اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف دنیا ہی میں ہوا تھا کہ جناب فاطمہ نے جب پوچھا کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پر روئے گا کون یہ وعدہ اللہ نے عالم انوار میں کر لیا قرآن میں جگہ پا گئی اور بنی اسرائیل میں یہ آیت آگئی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پورا کر رہیں گے اور تم دیکھو گے کہ تم تھوڑیوں کے بل آسووں سے گر گئے ہو اور جب تم تھوڑیوں کے بل آسووں سے گر جاؤ گے تو ہم تمہاری فضیلت میں اضافہ کریں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم فضیلت تب دیں گے جب تم اتنا روگے کہ تھوڑیوں کے بل گر جاؤ روتے روتے تب ہم فضیلت دیں گے یہ سورہ بڑی اسرائی اچھا ابھی تک بات یہ تھی کہ اللہ نے سوچا کہ چلو اشارے قرائے میں سمجھ بندہ پھر بھی سمجھ نکو تیار تو صاحب اب اللہ نے سورہ مریم میں لکھ اس لئے لیا ہوں کہ میں کچھ بھول نہ جاؤ کیونکہ میں کوئی عربیدہ نہیں ہوں لیکن بات میں پہنچانا چاہتا سورہ مریم میں اب اللہ نے کھل کے بتا دی اب سورہ مریم جو کہ انیسویں سورہ ہے اور اٹھاون نمبر کی آیت ہے اب اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ اولائک اللزین ان اما اولائک اللزین ان اما اللہ علیہم من النبیئین من ذریت آدم و من من حملنا ما نوہن و من ذریت ابراہیم و اسرائیل و من من حدائنا و اجتبنا ازا تتلا علیہم آیات الرحمان رحمان خر سجد ببکی یہ سورہ مریم ہے انیسویں نمبر کی سورہ اٹھاون نمبر کی آیت اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے جتنی ضروریت بنا دی پہلے کہتا ہے کہ آدم کی ضروریت پھر اور وضاحت کر دیا کہ جو نوہ کی کشتی میں جو بچ گئے ان سے جو ضروریت ہوئی کسی کچھ خودہ نہیں ہے اس میں ان کے پروجی ان سے جو نسل چلی اس کے بعد ضروریت ابراہیم اور ضروریت اسرائیل آج کی دنیا میں جتنے بھی نسل ہیں وہ انہی سے ہیں یا آدم کی نسل ہیں یہ چلا رہے ہیں مسئلہ بہت پہلے سے آدم کی نسل اس کے بعد نوک کی کشتی میں جو سوار ہو گئے ان سے جو نسل چلی وہ اس کے بعد جو ابراہیم کی نسل چلی وہ اس کے بعد جو بنی اسرائیل کی نسل چلی وہ اب اللہ نے جتنے انسان ہیں سب کو اس میں شامل کر دیا لیکن اس میں ایک ٹیل پیس لگا دی کہ سب اپنے کو اس کا مصداق نہ سمجھ لگ اور اگر کوئی کوئی کہیں بھی اس آنسو کا منکر نظر آئے تو یہ سمجھ دینا کہ صرف ان کی ضروریتی میں ہونا ضروری نہیں ہے جن کو میں نے ہدایت کر دی اور جن کو میں نے چُڑ لیا اب یہ کیا کرتے ہیں جب ان کو اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں آنسو بہاتے ہوئے اور روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں صرف سجدے میں گر جانے سے کسی کو افضلیت نہیں ملنے والی جب تک اس میں آنسو نہ شامل ہو جائے یہ سورہ مریم ہے اور یہ کن کو ہوگا اللہ نے جس تک اپنی ہدایت پہنچا دی یا جس کو چن لیا لہذا اگر لہذا اگر دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کے اور ہمارے آنسو پر اعتراض کر رہے ہیں اور اس کے منکر ہیں تو وہ ضروریت ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں ضروریت اسرائیل بھی ہو سکتے لیکن اللہ کی ہدایت ان تک نہیں پہنچی اور نہ اللہ نے ان کو چنا لہذا ان سے الہجنے کی چندہ ضرورت نہیں اللہ ہی نے نہیں چنا انہیں ہم کیوں چنا اب اللہ نے آنسو کے ذریعے حق و باطل کے بیچ خط کھیج دیا اب یہ قرآن کا یہ ہے سورہ دخان جو کہ چوالیس بھی نمبر کے سورہ اور انتیس نمبر کی آیت اب اللہ جو ہے اب اپنا فیصلہ سنا کہ دیکھو مانو نہ مانو میرا فیصلہ توٹل ہے اب وہ اللہ فیصلہ کر رہا ہے فما بقت علیہم السما وال عرض وما کانو منظرین یہ کہ رہا ہے اللہ فیرون کا ذکر کرتے ہو کیونکہ فیرون ایک باطل کا ایک سمبول تھا لہذا اللہ سورہ دخان میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو فیرون پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اللہ کبھی کبھی زد کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو فیرون پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اب تم یہ دیکھو کہ کس پر زمین روئی کس پر آسمان رویا جو ان پر نہ رویا وہ فیرون کا طرف دار جو رویا وہ حق کا طرف دار یہ اللہ نے اعلان کر دیا سورہ دخان قرآن کے ان آیتوں کے ذریعے میں نے یہ کوشش کی اپنے بچوں تک بات پہنچانے کے لئے کہ ہم اپنے آنسو پر جتنا رش کریں وہ کم ہے عیز مسلم کیونکہ قرآن ظاہر ہے کہ بسلمان آیتوں چلیئے ٹھیک ہے عیز مسلم کیونکہ وہاں بات اعتقاد کی آتی کیونکہ اللہ نے اور آنسو کے مخالفین فیرون کے طرف دار ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ اللہ کہہ رہا اب ایک پانس سات منٹ یہ تو بات قرآن کی تھی اب آئیے کہ سائنس قرآن کی کیسے تعایید کر رہا جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا کہ کیا آنکھوں سے جاری ہر آنسو کی قیمت ایک ہے کہ آنسو جو آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں کیا وہ سارے آنسو ایک طرح کے ہیں اگر نہیں ہیں تو وہ کیا ہیں کیا قسمیں ہیں اللہ نے تو یہ بات بہت پہلے کہہ دی انیس سو اسی انیس سو اسی میں ایلیکس جنڈلر میں خود بیالوجیک ایس رہا اس نے ایک اپنی شورہ آفاق کتاب لکھی اگریزی میں وائی ڈو وی کرائی میں روتا کیوں ہم لوگ روتے کیوں اور اس میں اس نے کہا کہ دیکھئے آنسو کی تین قسمیں ایک ہوتا ہے بیسل ٹیر الیمنٹری آنسو وہ جتنے بھی جاندار ہیں ان میں وہ پائے جاتا ہے لیکن اس بیسل ٹیر کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کی آنکھ کو ترو تازہ رکھتا ہے تاکہ آپ کی آنکھ کی پتلیاں ادھر سے ادھر موومنٹ کر سکیں تو اس آنسو کا کام یہ جو ہر وقت جاری رہتا ہے جو ٹیر گلینٹ کلاتی جہاں دوسری قسم جو ہوتی ہے ریفلیکس ٹیر اس تراری آنسو یہ ریفلیکس ٹیر کیا ہے آپ کے آنکھ میں کوئی دھول چلی گئی فورا اس نے آنسو بند کے نکلا تاکہ وہ چیز باہر نکل جائے آپ کے گھر میں کسی نے پیاس کٹی اس کی جہاں صاحب کے آنکھ تک پہنچ چونکہ وہ مزیر آنکھ کے لئے فورا آنسو کی قسم باہر آئی اور اس نے اس کو یہ ہے ریفلیکس ٹیر اور آلیکس جنڈلر کہتا ہے وہ تیسری قسم ہے ایموشنل ٹیر جذبات کے آنسو اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو جذبات کے آنسو ہیں وہ پوری کائنات میں اللہ نے صرف اور صرف انسان کو دیا جذبات کے آنسو کسی اور جاندار چیز کو نہیں دیئے گئے یہ کوئی عام سائنٹس نہیں بول رہا ہے دیکھئے نوبل پرائز کے لئے نومنیٹی ایس سائنٹس ہیں جو فیزیولوجی آف ٹیر پر جنہوں نے کام کیا سالوں اور ان کی سالی تحقیقات کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو ایموشنل ٹیرز ہوتا ہے وہ جذبات کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا جو آنسو یہ تمیز کر سکے کہ فیرون پر نہیں بہنا ہے حسین پر بہنا ہے ورنہ اور دونوں طرح کے آنسو یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے آنکھ میں کسی کے آنکھ میں دھول چلی گئی آنسو آئے گا آپ روک نہیں سکتے اگر آپ نے پیاس کٹی تو ہر کے جو وہاں بیٹھا ہے اس کے آنکھ میں آنسو آئے گا کیونکہ اس میں تمیز نہیں حق و باطل کے پہچان کی یہ جو ایموشنل ٹیئرز ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے جو ایموشنل ٹیئرز ہیں اس میں وہ تمیز ہوتی ہے اچھے اور برے کو سمجھ نہیں کی لہذا یہ قوت سے صدی سان کو دیا گیا میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبات کے تو اوجز کو اشتف المخلوقات بنایا ہے اس کا ایک طول ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے جس کے بنیاد پر انسان کو اشرفیت کے درجہ دیا گیا جو انسان جو کم ظرف کم اقل انسان اس آنسو کی تردید کرتا ہے یا اس آنسو پر فتوے سادر کرتا ہے وہ انسان کے افضلیت پر ایک چھوٹ اللہ کے نظام پر چھوٹ اللہ نے یہ آنسو آپ کی احسن تقویم اور اشرف المخلوقات ہونے پر جو مہردی تھی کچھ لوگ اس مہرد کو ضائع کرنا چاہتے اور یہ حق پرست لوگ ہیں جو ان آنسو کو بہا کر اللہ کے اس وعدے کی اب دیکھئے اس ہی بات کی تائید کئی سائنٹس نے تیلبرگ انیورسٹی ہے نیدر لینڈ جس میں بال سما اور نوبل حق یہ دو سائنٹس یہ بھی نوبل پیس کیا انہوں نے بھی ایک تحقیق کیا اور بڑی اہم بات تھے انہوں نے کہا بات ہوئی انہوں نے بھی کہا بلکہ میں کوٹ کر دوں تاکہ میرے نوجوان یہ موجود بھی ہے میں لیکن کوٹ کرنا چاہت رہا ہوں مائیکل ٹرمبل نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا کیا کہا انسان کئی وجو ہاتھ پر رو سکتا ہے جذبات کی بنیاد پر جو روحانی تجربات اور جس کی وضاحت آگے کیا اس نے جیسے کربلا کا باقی اب اس کے بات سنیے گا کیا ہے اس کا exact کوٹ میں کہہ رہا ہوں جو کہ سائنٹیفک امریکن میں میکزی نے اس پر یہ چھپا اس کا کارنامہ مائیکل ٹرمبل کا جس میں لکھا why ہیومن لیکس تو انسان آخر رونا کیوں چاہتا اس نے کہا کہ میں کیوں روتا ہوں اس نے کہا کہ آخر انسان رونا کیوں چاہتا ہے اس پر اس نے کہا کہ ہیومن کرائی فور مینی ریزن بٹ کرائن فور ایموشنل ریزن ریزن آن کرائن رسپونس تو ایسٹھٹک اسپیرین آر یونیک تو آس یعنی اسی بات اس نے کہا کہ یہ جو آنسو ہے جو یہ جذبات کے آنسو یہ اپنی کئی ارتقائی منزل تائے کرتی یہ ایسے ہی آپ کے آنکھ سے آنسو بن کے نہیں نکل جاتے وہ کہتا ہے کہ یہ آنسو کا سفر جو اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے اس کے لیے ایک درد مند دل کہونا ضروری کیونکہ اس آنسو کا سفر دل سے شروع ہوتا اور دل کے ذریعے یہ سیمپیتھٹک نرف جو یہ راستے ہیں جو دماغ تک پہنچتے ہیں دل نے محسوس کیا سیمپیتھٹک نرف کے راستے سے یہ دماغ کے اس حصہ میں پہنچا جسے سیریبرم کہتے ہیں اور احساسات کی وہ جگہ ہے دماغ میں جس کو سیریبرم کہتے ہیں یہ دل سے یہ سفر شروع ہوا یہ پھر سیمپیتھٹک نرف کے ذریعے یہ دماغ کے اس حصہ میں پہنچا جسے سیریبرم کہتے ہیں جہاں انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے اور جہاں وہ احساسات کو جذب کرتا ہے جب اس نے احساس کر لیا اس نے حق و باطل کی پہچان کر لی چھان لیا تو اس کے بعد اس نے اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دی تاکہ وہ آنکھ تک پہنچے آنکھ پہنچنے کے بعد لیکریبل گلینڈ پہ پہنچا لیکریبل گلینڈ کے اس حصے پر جو سب سے پریشوس ہے آنکھ کا وہ حصہ جو سب سے قیمتی ہے وہ وہاں پہنچتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ آنسو باہر نکلتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ آنسو جو رومان فاطمہ کی زینت بنتے ہیں وہ عام آنسو نہیں ہیں اس کے لیے ایک درد مند دل چاہیے تب جا کر کے تب جا کے وہ رومان فاطمہ کی زینت بن سکتا ہے اور یہ بات ہے کہ میں اپنے اعتقاد کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں میں جتنے سائنٹس جن کے ورک ہیں وہ سب نے لگ دیا جو چاہے دیکھنا چاہے اپنے مولان رحمت ساکھ پس موجود رہے گا حوالے کے یہ بھی دیکھیں نوبل نوبل لوریٹ روز لین فیشر ماہر سائنس دا فیزولوجی انہوں نے بڑا کرنا من جان دیا آپ نے تو ابھی تک آنسووں کو صرف آنکھوں سے بہتے دیکھا اور دیکھا کہ مشاہدات میں ہر آنسو ایک طرح کے ہیں چاہے وہ پیاس کے چھلکے سے آرہا ہو یا درد کی شدت سے آرہا ہو یا کربلا کے شہیدوں پر بہر آؤ آپ نے دیکھا کہ وہ سارے آنسو ایک ہی رنگ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامان جان دیا روز لین فیشر انہوں نے کیا کیا کہ ان آنسو کو جو قسمیں ہیں ان کی تصویر کھینچ بنائی یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ آنسو دیکھنے میں تو سب ایک طرح کے لگتے ہیں لیکن اگر ذرا سا پینی نگا سے دیکھو گے تو یہ آنسو تمہیں ارتقائی منزل تک پہنچا دے گی انہوں نے یہ ہم نے فوٹوگرایف جو انہوں نے دی ہیں بیسل تیئرز کی بھی ریفلکس تیئرز کی بھی ایموشنل تیئرز ایموشنل تیئرز کی بھی کئی قسمیں ہیں اب وہ کہتی بس یہ آخری لمحہ روزلین فشر اس ہمارے مقالے کا آخری پیج کافی مل جائے جس کی جو اس نے کیا کیا کہ جو اسٹھٹک ایکسپیرینس کی بات کر یہ عربی کا مقالہ ہے کہ شیعوں کے آنسوں سے بھی زیادہ دردناک یہ ہمارا طرح امتحاز ہے کہ شیعوں کے آنسوں ایک مائل سٹون بن گئے ہیں درد کیا جس پر مقالے بن گئے تو ایک طرف اس نے حسین پر بہنے والے آنسوں کی سلائیڈ رکھی اور اس نے سلائیڈ بنائی اب دوسرا میں نے اس پر لگایا تو اس نے کہا ٹوپوگرافی ٹوپوگرافی کے نشیب و فراز آنسوں کی جو ٹوپوگرافی ہے اس کی فوٹوگراف دی اور وہ اب ہم نے کیا کیا کہ جو کربلا کی ٹوپوگرافی تھی میں نے اس کی فوٹو لگا دی حیرت انگیز نتیجہ کہ روز لین فشر نے جس آنسوں کی تصویر الیکٹرون مایکروسکیوب کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھی اور دوسری طرف آپ کربلا کے ٹوپوگرافی کو آپ رکھیں تو دونوں تصویریں ایک جیسی قدرت یہ شاید شاید قدرت یہ دکھانا چاہتی کہ دیکھو جو حسین پر آنسوں بہر ہیں وہ دوسری کی نشان دہی کرنے کے لئے اللہ نے اس آنسوں کی تصویر بھی ویسے ہی بنا دی جیسے کربلا کی تصویر لہٰذا وہ ہمارے آنسوں جس پر ہم جتنا رشکن کم ہے کہ جو ہمارے دل سے اٹھ کے دماغ کے ذریعے آنکھوں کی پتلیوں سے باہر آکے جب جناب فاطمہ کے رومال کی زینت بن جاتے ہیں تو میرے آنسوں بھی اسی کربلا کی تصویر بن کے رومال فاطمہ میں چلے جاتے ہیں آج کی تقریر میری یہی پہ انشاءاللہ کبھی اگلا موقع ملے گا تو ماتم پر یہ کیونکہ یہ بھی یہ بھی ماتم بھی جیسے آنسوں جیس طرح سے آنسوں وہ اشرف المقلوقات ہونے کی دلیل ہے ماتم زنی بھی اشرف المقلوقات ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ کسی اور جاندار میں نہیں پائے جاتا یہ کبھی آگے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس طویل تقریر کو سنا میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو سمیٹ سکیں لیکن بہرحال معذلت کے ساتھ